ہلو سرینڈز ہلکم پہ ویوٹیوب چینل میں ہوں ایزوان بلوچ میرے ساتھ موجود ہیں حضران دشاری جی ہے دوستو آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن کرنے جا رہے ہیں اس کا ٹیٹر ہے انڈیا ریل ویز ورسلس پاکستان ریل ویز جی ہے دوستو ریل ویز کا نظام تو پرانا ہے دونوں ملک میں انڈیا میں بھی دیکھا جائے گا پاکستان میں بھی دیکھا جائے بٹوارے سے پہلے جو ہے وہ پورے برسگیر میں جو ہے وہ بچھایا گیا تھا جس میں پاکستان بھی شامل تھا جو کہ اب انڈیا سے علیدہ ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں کہ دونوں کے ریل ویز میں جو ہے وہ کیا فرق ہے انڈیا کی ریل ویز کتنی ترقی کر چکی ہے وہ پاکستان کا ریل ویز جو ہے وہ کیوں پیچھے رہے گیا ہے تو اس ورے سے ریاکشن ویڈیو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد جو اس پر بات کریں گے شروع کرتے ہیں دوستو 1947 میں جب انڈیا کا پارٹیشن ہوا تب ایک نئی رائیوالری نے جنر لیا انڈیا vs پاکستان ایک دیش کو دو ٹکڑوں میں باٹنے کے بعد بریٹیشنس تو یہاں سے چلے گئے بڑ دونوں دیشوں کو ایک دوسرے کا کامپیٹیٹر بنا گیا یہ پارٹیشن جو تھا یہ ورڈ کا one of the largest پارٹیشن تھا اور اسی پارٹیشن کا ایک بہت ہی بڑا حصہ تھا انڈیا ریل ویز جو کی 1947 کے بٹوارے کے بعد دو حصوں میں بڑ گئی انڈیا ریل ویز اور پاکستان ریل ویز آزادی کو آج 75 years ہو چکے ہیں اور دونوں ہی دیشوں کی ریل ویز میں کافی کچھ بدل چکا ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسی بدلاف کے بارے میں اور کمپیر کریں گے انڈیا ریل ویز کو پاکستان ریل ویز کے ساتھ بیسڈ on different factors year of foundation 6 مای 1836 یہ وہ دن تھا جب انڈیا میں کسی بھی پرکار کی ٹرین چلی تھی 1853 تھانے سے بوری بندر کے بیچ میں انڈیا کی پہلی پیسنجر ٹرین چلی تھی اور یہی سے شروعات ہوئی انڈیا ریل ویز کی بات کریں اگر پاکستان کی تو ویسے تو پاکستان 1947 میں پٹوارے کے بعد existence میں آیا بٹ اگر آج کے پاکستان کے میپ پہ اگر سب سے پہلے ریل روٹ کی بات کریں تو وہ لے ڈاؤن کیا گیا تھا in the year 1855 headquarters and owners انڈیا ریل ویز کا headquarter نیو دلی میں ہے وہیں پاکستان ریل ویز کا headquarter لاہور میں دونوں ہی ریل ویز ہے state owned ہے اور انہیں اپنے اپنے دیش کی ministry of railways کنٹرول کرتی ہے total track length سو اگر بٹوارے سے پہلے کی بات کریں تو انڈیا میں جو total track length تھی وہ تھی 64,000 km کی جس میں سے partition کے بعد 55,000 km انڈیا کا حصہ بن گیا اور 9,000 km پاکستان کا آج 75 years بعد in 2022 انڈیا ریل ویز کی track length بڑھ کر almost 70,000 km ہو چکی ہے وہیں پہ پاکستان ریل ویز کی track length بڑھ کر almost 12,000 km ہو چکی ہے number of railway stations انڈیا ریل ویز میں total 7,400 railway station ہے وہیں پاکستان ریل ویز میں 630 railway stations ہے number of passenger trains انڈیا کے ان 7,400 railway station کو cover کرتی ہیں approximately 13,200 trains and پاکستان ریل ویز کے 630 station کو cover کرتی ہیں around 230 trains جو کی کافی کم ہے اگر ہم consider کرتے ہیں station to train ratio number of passengers reports کے according on and average 23 million people روزانہ انڈیا ریل ویز میں travel کرتے ہیں وہیں پاکستان ریل ویز میں total 1.8 lakh people daily travel کرتے ہیں number of employees انڈیا ریل ویز ویلڈ کا one of the largest employer ہے جہاں پہ more than 13 lakh people انڈیا ریل ویز میں کام کرتے ہیں وہیں پاکستان ریل ویز میں total 72,000 employees کام کرتے ہیں railway budget financial year 2022-2023 کی بات کریں تو انڈیا ریل ویز کو جو budget allocate ہوا ہے وہ ہے 1,40,500 کروڑ وہیں پاکستان ریل ویز کا جو budget ہے وہ ہے 3,300 کروڑ revenue انڈیا ریل ویز نے financial year 2021-2022 کے پیچھ پہ 2,17,500 کروڑ کا revenue earn کیا وہیں پاکستان ریل ویز نے 4,865 کروڑ تو یہ تھی ان دونوں ہی دیشوں کے railway organization کے کچھ important statistics اب آگے بات کرتے ہیں ان دونوں ہی دیشوں کی trains کے بارے میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں train types کے بارے میں انڈیا ریل ویز میں different categories کی train چلتی ہے جن میں premium trains میں like وندے بھارت شتابدی رازدھانی دورنطو قریب رج جیسی trains ہے then regular super fast trains mail express trains passenger trains جن میں MAMU EMU DMU جیسی trains آتی ہیں اور freight trains پاکستان ریل ویز میں as such کوئی broad categories تو نہیں ہے but express trains like Jinnah express and green line express regular super fast trains and passenger trains and freight trains ہوتی ہیں اب بات کرتے ہیں train class جو چلتی ہے 180 km per hour پہ اور جو fastest operational train ہے وہ ہے Gatiman express جو چلتی ہے نیو دلی اور جھاسی کے بیچ میں at the speed of 160 km per hour وہیں پاکستان پاکستان ریل ویز کی جو سب سے fastest train وہ ہے Jinnah express جو چلتی ہے Lahore اور کراچی کے بیچ میں جس کی top speed ہے 120 km per hour کی بات کر اگر دونوں ہی دیشوں کی trains کی punctuality کی تو reports کے recording دونوں ہی دیشوں کی punctuality recent time میں بہت زیادہ increase ہوئی ہے جو ki around 90% بات کرتے ہی دونوں ہی دیشوں کی railway system میں use کی جانے والے locomotives کے بارے میں indian rail میں locomotive کی line up بہت لمبی ہے بات کر اگر 2022 میں major used ہونے والے locomotives کے بارے میں WDM 3A 3D WDG 3A WDP 4 WDP 4B WDP 4D WDG 4 WDG 4D جیسے locomotives ہیں وہ electric locomotives میں WAP 4 WAP 5 WAP 7 WAG 5 WAG 7 WAG 9 WAG 12 جیسے locomotives ہیں بات کریں اگر پاکستان railways کی تو وہاں ابھی بھی diesel locomotives کا دب دب ہے کیونکہ almost سارے roots جو وہ unelectrified ہے جو major locomotives ہیں GMU 30 ZCU 30 AGE 30 HGMU 30 GE 40 یہ سب سے common locomotives ہیں پاکستان railway network में fastest locomotive so indian railways کا جو سب سے fastest locomotive ہے جو کی speed کا بادشاہ ہے وہ ہے WAP 5 locomotive جو چل سکتا 225 km کی max speed پہ پاکستان railways کا جو fastest locomotive ہے وہ HGE 30 جو چل سکتا 160 km per hour کے fastest speed پہ most powerful locomotive بات کرے اگر indian railways کی تو indian railways میں recently VAC locomotive introduced ہوا جو 12,000 horse power locomotive 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 also یہ indian railways کا سب سے powerful locomotive locomotive پاکستان railways کے سب سے سکتی شالی locomotive कی بات کرے تو وہ ہے GEU 40 جو 4500 horsepower का diesel locomotive है تو یہ تھا data دونوں ہی دیشو کی railways ان کی trains ان کی locomotives کے بارے میں اب آئیے کچھ miscellaneous topics پہ بھی دونوں countries کی railways کو compare کرتے ہیں locomotives and coach manufacturing اب یہ ایک بہت بڑا factor ہو جاتا ہے کسی بھی country कی railways کے لیے कि آپ locomotive and coaches وہ باہر سے import کر رہے ہیں یا خود manufacture کر رہے ہیں तो india railways में इस icf یعنی integral coach factory rail coach factory क پور थला modern coach factory rib railways में coaches का production होता है वहीं पाकिस्तान में icf यान की islamabad coach factory में coaches का production होता है अब बात करते हैं luxury train services के बारे में Pakistan railways में as such electrification पाकिस्तान railways में Lahore खाने वाल section जो की लगबग 300 km का section था वो electrified था 2011 तक बट reports के अकॉर्डिंग overhead wires की चोरी की वज़े से उस section को electrified कर दिया गया एंड इन future Pakistan railways का हो जाएगा प्राइवाइएशन इन दोनों ही कंट्रीस की railways state owned है by the respective government but inspired by foreign countries दोनों ही देशों में धीरे-धीरे private trains की services introduced की जारी है पाकिस्तान में currently 10 private trains ऐसी है जो की आउट स्ट्रक्चर की बट किसी भी ओगनाइशन का future क्या होने वाला है वो उनके future प्लाइनिंग एंड गोल्स पि डिपेंड करता है करिंटली दोनों ही कंट्रीस में कोई भी हाइइ स्पीड रेल्वे सिस्टम अब आने वाले दिनों में देखते है कि दोनों ही कंट्रीस अपने रेल्वे को किस तरह से डेवलप करती है और मॉडिफाई करती है और साथ ही में कंपटीट कर पाती है वर्ल्ड के अधर रेल्वे के साथ कहीं भी नहीं ठैरता इंडिया का जो है वो टूटल इस वक्त जो ट्रेंड की वर्थ है वो एटी फाइव परसेंट जो एल्ट्रेक पे चली गई है और पाकिस्तान का वही बुसीता साड़ा गुला पाकिस्तान ہے وہ ٹرین جو تیزر سوار سے دورتی ہے جو ان کی تیزر سوار ٹرین ہے پاکستان میں صرف ایک سب بیس کلیمیٹر کے ٹریک ہیں اور یہ برداشت بہترہ کر سکتے ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مینفیکٹرین کا تو کوئی چکر ہی نہیں ہے پاکستان تو خود سے میرے خواہ میں ٹرینوں کو بنا بھی نہیں سکتے مینٹرینس میں نہیں کر سکتا ہے امپورٹ شدہ زیادہ تعلیم جانا ہیں جو چینہ سے آتے ہیں چینہ سے امپورٹ ہوتے ہیں اور اس کی مینفیکٹرین مغیر اس کی مینٹینس بھی جائے وہ چینہ سے یہ کی جاتی ہے تو کوئی ایک امپیریزن نہیں ہے انڈیا کا جو ٹرائک ہیں وہ بہت بڑا ہے ستر ہزار کلیمیٹر کے درمیانے پاکستان کا صرف بارن ہزار کلیمیٹر ہے بٹوارے سے پہلے تو انڈیا کا بھی بہت زیادہ تھا پچپن ہزار لیکن انہوں نے اپگریڈ کیا ہے ستی ازار تک ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا نو ازار تھا صرف دو تین ازار کلیمیٹر اپگریڈ کیا ان میں سے بھی اس سے زیادہ اگر دیکھا جائے تو برباد بھی ہو چکا ہے ٹرائک پاکستان کے بہت سارے جو علاقے جو ہوں ٹرائک سے منکتا ہیں اگر کوئی کمپیریزن نہیں لیکن بردست ویڈیو تھی نالج میں تو اضافہ ہوا ہے تو دوستو یہ تھی میرے یاد کی ویڈیو اگر ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریں شیئر کریں کومیٹ سیکشن پر پیراہ ضرور دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ذات اجازت دیجئے